نہیں آئے گا تو مینیوں ہمیں چینج کرنا پڑے گا ایشیا کپ کا بھی اور چیمپین ٹروپی ٹوئنٹی فائف کا بھی انڈیا جب تک نہیں آئے گا ہمیں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انڈیا کے بیگر ایونٹس کھیل سکو اور رہا ہمارا جانے گا ہم جائیں گے ہر حال میں ہم جائیں گے یہ بیکار کی باتیں دکھیں گے نہیں اٹھا دیا یہ نا آپ آپ بی سی سی آئی کی پاور دیکھیں کہ میں تو آئی سی سی بی سی سی آئی دونوں کا پاور بتائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے دکھا دیا اپنا پاور شو کر آیا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ایشیا کپ میں جائے نہیں جاؤ گے ہم آپ ہی کا پتہ صاف کر دیتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیوب حکیم محمد عدیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شیری آر وائی بھی موجود ہیں بات کریں گے آج آج اس طرح سے پاکستانی کرکٹ میں جو کچھ دنوں میں کافی چینجز آئی پی سی بی چیر وین بھی چینج ہو ہے اور چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی آ گئے ہیں کیا کہیں گے اب کرکٹ کا سینریو کیا رہے گا خاص طور پر امیز راجہ نے جو سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ دوہزار تئیس میں ایشیا کپ اگر پاکستان میں نہیں ہوتا اور انڈیا اگر نہیں آتا تو ہم بھی جوہنا آپ ورڈ کپ کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے خاص طور پر اس مدے پر آپ کیا کہیں گے نجم سیٹی کے آنے کے بعد اب کیا معاملات ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو نجم سیٹی کو مبارک بات ہے کہ آئے وہ اور آنے کے ساتھ فوراں تبدیل لیگا دھڑم بھڑم کر کے پارک کیا لیکن اتنا خاص چینجنگ پھر بھی نہیں ہوا لیکن ٹھیک ہے ہم نے سرفراز اور اس کو امیر حمزہ مانگا تھا اور شرجل وغیرہ کو لیکن یہ نہیں کہ رمیز آجا کو بھی ہم کو جو حلت کہہ سکتے ہیں وہ بھی جب آیا تھے سٹارٹنگ میں اور واقعی شہی جانسے ہی کہا کہ اس میں انڈیا خلاف جو ہے ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ میں جو انڈیا کو جو ہر آیا تھا پاکستان نے تو واقعی اس ٹائم رمیز آجا ہے فرس ٹائم ہی میرے خاص ہر آیا تھے اور دوسرا یہ ابھی ایشیا کپ میں بھی ہر آیا ہے تو ٹو ایٹی ٹو کا جو تھا اس ٹارگٹ کو اس کو چیز کرنا بہت آسان کام نہیں ہے لیکن بعد میں آگیا ہے یہ جو ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جو دو ہزار بائیس میں ہوا نا اس میں آگیا تھا اس کو میں آگیا تھا ہاں جب میں آ جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہم لوگ بھول بھول کے تھک گئتے ہیں اس چینل کے توسط ہے سوشل ٹیوب چینل کے توسط سے کہ بھائی دیکھیں رمیز آجا آپ غلط کر رہے ہیں آپ شرجیل کو کھلائیں اور محمد آمیر کو لے جائیں اس کے علاوہ دیکھیں آپ اگر یہ ہارس کو آپ لباد میں کھلائیں اگر اس کو پہلے کھلا لیتے فخر زمان انفیٹ ہے رزوان کو اور بابا رازم کو ون ڈون ٹو ڈون میں کر دیں پورا ورلڈ کپ بول بول کے ہم لوگ چلائیں یہاں تک کہ شاہد خان آفریدی جو بھی اس وقت آہ آرزی دور پہ میرے خلال بوری آہ سیلیکٹر بنایا چیف سیلیکٹر بنایا تو وہ وہ بھی بول بول کے بھائی بابا رازم سے جب پروفارمس نہیں ہو رہا ہے تو پیچھے کرے ایک چیز تو مجھے اپنے کھلاڑیوں کو پر اور کپتان کے پر بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ بھائی جب آپ کے پروفارمس نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے صحیح کرنے کے لیے پیچھے آئے اگر آپ آگے آگے جائے گے تو آپ بلکل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے یعنی کہ آپ آپ نے ان کا حال دیکھا ہی ہوگا سرفراز کا جب تھوڑا بہت ان کے اندر کلف آگیا تھا تو میں میں کے اندر تو چار سال دوسروں نے ٹیسٹ میچ سے سائیڈ ہو گئے اب رہے گے رمیز آجا نے جو کہہ دیا تھا کہ بھائی ایشیا کپ میں اگر انڈیا آئے گا تو ہم ٹی ون ڈے کرکٹ میں ہم جائیں گے ورلڈ کپ میں تو وہ چیز تو آپ کو دکھائی دیا نا جب سویٹی نے سویٹ ٹوئٹ کر کے تم جا بھائی گھر جا آرام کر اور دیکھا جائے اچھی بات بھی ہے کہ بھائی وہ ٹوئٹ کر کے اس کو نکال دیا گیا نہیں پاکستان جائے گا رمیز آجا کو ہٹانے کا مقصد ہی ہے یہ رمیز آجا کچھ زیادہ بڑا بول دیا آپ انڈیا کا پریشر کو آپ نے آئی چی سی کا دیکھنے لیا آپ نے یہ رمیز آجا نے کہا کہ ایشیا کپ میں نہیں آئے گا تو ہم ورلڈ کپ کے ون ڈے میں اوڈی آئی کے ورلڈ کپ میں نہیں جائیں گے تو آپ کے سامنے ہی تو دیکھیں آپ کے اندر آ رہا رہا ہے کہ آپ دیکھیں رمیز آجا کہاں ہے نہیں نہیں ہٹا دیا گیا ماں بی سی سی آئی کی پاور دیکھیں میں تو آئی چی سی آئی دھونوں کا پاور بتائیں گے آپ دیکھیں کے انہوں نے دکھا دیا اپنا پاور شو کر آیا کہ آپ کیا کہا learnt Cekep میں جائے نہیں جاؤ گئے ہم آپ ہی کا پتہ صاف کر دے تھے اوہ پتہ صاف کی ہے انہوں نے بی سی سی آئی اور آئی چی سی آئی an en communities والے اور Lauren بھارت بان جی معاکش کی بوڑ نے اور آج آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے یعنی کرکٹ سے تعلق ہو یا رمیز آجاب روئے آسو پہنچے خون کے آسو پہنچے میں تو پہلے ہی سے پیٹی ٹوینڈی کا ورلڈ کپ سے کہہ رہا تھا رمیز آجاب کو نکال دو اس لیے کہ وہ جب عجیب ساتھ باتیں کرنے لگیا جب بابا رازم کو ونڈون ڈالو سنی نہیں رہا ہم نے یہ ٹیم تیار کر دیا یہ کا شرجل نہیں کھیلے گا عامل نہیں کھیلے گا اور کونفیڈنس اتنا ہو گیا تھا یہ دیکھو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکے یہ اللہ کے طرف سے ہوا ہے آپ کو جب مثال کے طور پہ جو انٹرڈیوز کرایا تھا پاکستان کا عمران خان نے پرائیم منسٹر نے تو وہ آپ کو اس وجہ سے کرایا تھا کہ آپ کو اللہ چاہ رہا تھا ابھی اللہ نے چاہا کہ بھائی ہم ہمارے کرکٹ کے مستقبل کے لیے بھی کچھ ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ رمیز آجا کے اس بات سے میں اس طرح میں اختلاف کرتا ہوں کہ وہ ایشیا کب کھیلنے آئیں گے تو ہم جائیں گے اور یہ جائیں گے ہماری کیا حقاتیں ہمارے کرکٹ دیکھیں اور ان کی کرکٹ دیکھیں بھائی اسمان و زمین کا فرق آگیا ہے ہم تو اپنا پی ایس ایل میں بھی اتنا رقم نہیں ہے جتنا آئی پی ایل میں ان کے ایک کھلالی خریدہ جاتا رہا ہے تو بہتر یہی تھا کہ آن دے سپورٹ اس کو نکالنے سے بہت خوشی ہوئے مجھے اور ہم جائیں گے کھیلنے کے لیے اور وڈی آئی کے فینل میں بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے السلام علیکم ویورز یا انڈیا تو پاکستان جب آئے گا تب پاکستان جب جائے گا یہ بات تو اس سے پہلے نجم چھیٹی اور رہے گا نہیں رہے گا یہ مسئلہ ہے رمیز راجہ پھر آئے گا یہ آئے گا اصل ابھی تو ہمارے ہاں مددہ یہ شروع ہوگی کہ رمیز راجہ پھر دو مہینے بعد آ جائے گا تین مہینے بعد آ جائے گا یہ مسئلہ چلنا ہے لیکن کہ وہ کرکٹ کو نا ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے ازا میں فیل کرتا ہوں جو بھی یہ ان چیزوں ابھی ایک مسئلہ رمیز راجہ نے ایک سسٹم منایا کرکٹ میں اب ایک نیا بندہ ہے رات و رات اس نے سب چیز چینج گیا دیا اب وہ نئے طریقے سے چینج کرے گا دو مہینے کے بعد پھر کوئی مسئلہ ہو یہ ہٹے گا نیا پرائم منسٹر آئے گا نیا ہوگا وہ اپنی مرضی کا بندہ پورا چینج اس سے آپ کی نا کرکٹ بورٹ کبھی صحیح ہو سکیں گے نہ آپ کے کھلاڑی کبھی صحیح ہو سکیں گے نہ آپ کوئی بھی صحیح نہیں ہو پائے گا جب تک آپ پروپا ایک جو نہ سسٹم نہیں بنا ہوگے دیکھو کوئی بھی پرائم منسٹر آئے کوئی بھی حکومت ہے اگر آپ نے ایک بندے کو کسی نے دیکھو جب آپ مچیور بندہ ایکسپریئنس بندہ آپ لگاؤ گے نا تو اس کو ہر حکومت کو ایکسپ کرنا شاہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس فیلڈ گیا ہے اس چیز کو جانتا اب یہاں ہوتا یہ ہماری بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اور یہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہ چیز ہے خیز ہم دونوں ملکوں میں یہ چیز ہے کہ جنہوں نے زندگی میں بیڈ بھی نہیں اٹھایا ہے زندگی میں انہوں نے کبھی بیڈ بھی نہیں اٹھایا ہوگا ان کو کرکٹی بورڈ میں لالا کر بیٹھا دیا ٹھیک ہے تو وقتی ہے میری بات بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے دونوں طرف سیب ہم پہ نہ ہو رہے دوسری طرف بھی ہے یہ چیز جائے شاہ کو دیکھ لو اس نے میں کہا ہے زندگی میں بیڈ نہیں اٹھایا ہوا لیکن بیڈ بارال بیڈ یہ اب پولیٹکس پاور یہ اب اپنا پاور شو کر کے آپ گھس جاتے ہو ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کچھ نہیں اس سے ہوتا یہ کہ ایسے لوگ گھس کے اپنا فائننشلی اپنے تو آپ کو سٹرونگ کر لیتے اپنی پولیسی لاکر اپنا سارا سسٹم کر کے وہ اپنا جیب گرم کر لیتے اپنا مال بنا لیتے لیکن وہ آپ کے بورٹ کو آپ کی کھلاڑیوں کو وہ کنگلا اور بلکل بیکار کر رہے ہوتے جس اب کچھ ٹیم میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انڈیا کی بھی جو سیلیکشن چلی ہے جو ان کے کھلاڑیوں کو جس موقع پہ جن کنڈیشنوں میں جہاں جس کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں جن کا خمیازہ انڈیا بھی ایک سال میں موقع بہت سے سری اور بہت سے جو آپ کو ایشیا کا ورلڈ کپ میں آپ کو نتائج بیک ٹو بیک دو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایک بری پرفرمنس آپ کو دیکھ گئی انڈیا کی ایشیا کپ میں دیکھ گیا یہ ہوتا یہی سے سٹارٹ جب آپ کا مین سربراہ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو سسٹم موازے سہی نہیں ہوگا اب یہ اب رمیز راجہ آیا تھا اچھا تھا کرکٹ میں نے پرسنلی اس کو دیکھا اس نے بہت چیزوں میں جو کرپشن تو اس نے بڑا کنٹرول کیا تھا میں نے پی اے سل میں ان چیزوں میں بڑا کرپشن دیکھا تو اس نے بہت کنٹرول کیا تھا ان چیزوں کو جو چیزیں یہاں مطلق کہ ہمارا آگے کروڑوں میں جا رہا ہے اس کو اس نے لاکھوں پہ لایا تو تھوڑی سی اس چیزوں کو سمیٹ رہا تھا پیچھے مختلف کی کچھ بڑی سوچ دیکھا کیونکہ کرکٹر تھا جہاں اس نے کچھ انا بھی دکھا دیا ایسے نہیں دکھانا چاہی گا پی اے سل جنئر بھی کر رہا ہے مختلف چیزیں ایسی کی کہ جو اس سے پہلے نہ کسی چیئرمین نے دے کیوں کیوں کہ وہ چیئرمین کا سوچ نہیں تھا اس نے کبھی بیٹ نہیں اٹھا تو اس کو کہا ہے سوچ جنئر کرکٹرول کی پھر بہانہ اس نے معاذہ بھی رکھا ان کو دے رہا ہے پھر دوسری بات ہے اس نے ایک سیزیشن اور دے دیا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ یہ کھیلے بڑے ریونٹوں کہ دنیا میں ان کو دیکھا جائے دنیا تو بھلے ہو نہیں ہے اس نے ایک شو ظاہر کی اور اس نے کوشش بھی کی تو کہنے کہ نجم شیٹی یہ حیزہ ہے بہت اچھا آدمی ایسا پولیٹکس کے حساب سے بھی اس کا بہت دماغ ہے بڑے معلومات ہیں دنیا میں اس کے بڑے تعلقات ہیں لیٰذا ہمیں اتنا مسئلہ ہے لیکن اب یہ ہوگا ایشیا کب ہمارے ایشیا کب ہمارے پر اس وقت ہوگا جب انڈیا آئے گا خود سے پاکستان تو ہمیں ایشیا کب ملے گا یہاں سے چیمپین ٹروفی بھی بتا دوں چیمپین ٹروفی بھی اگر انڈیا نہیں آئے گا تو مینیوں ہمیں چینج کرنا پڑے گا ایشیا کب کا بھی اور چیمپین ٹروفی ٹوئنٹی فائف کا بھی انڈیا جب تک نہیں آئے گا ہمیں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انڈیا کے بیگر ایونٹس کھیل سکو اور ہاں ہمارا جانے گا ہم جائیں گے ہر حال میں ہم جائیں گے یہ بیکار کی باتیں دکھاویں کہ دیکھو ہماری کرکٹ بہت اتنی سٹرونگ نہیں ہے ان کے بعد اتنے پاور نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اگر سرفیرہ بنتا ہے کہ جذبات دیکھاتے جیسے رمیز رانے دکھایا تو وہ آئی سی سی کا ایمٹ سے وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی نکل ہمارے کو ایسے دودھ سے مکھی نکال کے جو پھیکتے ہیں ویسے نکال کے پھیک دیں گے تو لہٰذا یہ اپنی کرکٹ اچھی رکھیں تو ہم تو جائیں گے انڈیا اور باقی وہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں ایونٹس اس وقت بڑے ایونٹس اس وقت ہمیں ہوم گراؤن میں ملے گا جب انڈیا اس میں آئے گا ورنہ نہیں ملے گا